نمسکار میں ہوں ڈاکٹر آجے بھامبی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شنی کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کافی دنوں سے ہم شنی کے بیبھند روپوں اور خاص طور سے تطو کی بات کر رہے ہیں ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے باقی سارے ایلیمنٹس کی بات کی ہے آج ہم جل تطور یہ وارٹر ایلیمنٹس کی بات کریں گے باقی تو ہم کریں چکے ہیں وہ آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں ہم کو بتاتے بھی رہتے ہیں اس سے ہمارا اتصاہ بلند رہتا ہے شنی کو جل تطو سے کوئی پریشانی نہیں ہے راشی سے بات کر لیتے ہیں اگر مان لیجی ہم کرکر آشے کی بات کریں تو کرکر آشے کا جو جل ہے وہ چلائے مان جل ہے اس کی کلپنا گنگا ندی سے بھی کر سکتے ہیں سہج میں ندی بہہ رہی ہے پویتر جل ہے اور ایک ویوستہ ہے اس میں تو شنی کو اس طرح کی استطیقیوں سے کہیں کوئی پراؤلوم نہیں ہے لیکن اگر اسی گنگا میں باڑا جائے اب ویوستہ پھیل جائے یا پانی اتنا سوک جائے کہ نوٹا پر پانی نہ ملے تو وہاں شنی وچلت ہو جاتا ہے یہ پرتیق ہے پرتیق کے مادھیم سے سوئینا پڑے گا تو شنی جب کرکراشی میں ہو تو جہاں پر آدمی بدھنسک ہو جائے ساری سیماؤں کو توڑ دے تو یہ ہے اس کے لئے اسہنی ہے اور اسی طرح سے اسی گتی ہینتا ہو جائے وہ کچھ کرنے کو تیار نہ ہو پھر شنی وہاں پر ڈسکمپٹ میں ہے جب وہ خود ڈسکمپٹ میں ہے تو وہ سامنے والے کو ڈسکمپٹ میں ڈالنے والا ہے جب ہم کرکراشی یا اس کے سوامی چندرمہ کی بات کرتے ہیں تو من کو جل سے اس لئے زورتے ہیں کہ جس طرح سے جل چلائے مان ہے اور چندرمہ آکاش میں چلائے مان ہے ایسے من سے زیادہ چلائے مان کچھ ہے بھی نہیں ابھی آپ یہاں بیٹھیں اور اگلے ہی چھانہ آپ چاہیں تو نیپچون پر پہن جائے نیپچون وہاں ملے یا نا ملے الگ بات ہے آپ تو پہنچ سکتے ہیں تو یہ ساری استطیاں ہیں اس لئے اس کو من سے جوڑتے ہیں تو اگر ایک من بیوسترد ہے اورگنائزد ہے سسٹیمیٹک ہے شنی بہت کمپٹیبل ہے وہ شنی ایسا ہی چاہتا ہے جہاں پر ایسا نہیں ہے تو وہاں پر شنی دویلت ہو جائے گا اور پھر وہ الگ طرح کے مشچیویس سیچیوشن کرے گا یا کروائے گا بیٹھتی سے اب دوسری راشی جو ہے وہ ہے ورشک یا سکاپیو اب سکاپیو کے جل کی ہم کلپنا کر سکتے ہیں ایک بڑا جل آشے ہے یا پونڈ ہے اس کا جو جل ہے اس کی سیما تو ہو سکتی ہے گہرائی کی سیما نہیں چاروں طرح پونڈ کی سیما تو ہوتی ہے لیکن یہ ایسا پونڈ ہے جس کی گہرائی کی سیما نہیں ہے تو یہاں آ کر شنی بھی کنفیز ہو جاتا ہے کہ شنی اس سیما کو نہیں جان پاتا کہ اس کی جو گپت اس کی جو thought process ہے یا اگر وکرتیاں آ جائیں تو شنی اس کی پر آنسر نہیں ہوتا تو شنی یہاں پر سوڑا سا وچھلیت ہو جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے اگریبستہ دینے کی اور کچھ حد تک سفل بھی ہوتا ہے اور اگر ویقتی اکثر دیکھا بھی گیا ہے ویقتی اگر اپنا ستیاناس کرنے پر تیاری ہو جائے تو پھر شنی اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حالات پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسے نہیں سمجھو گے تم بھگت کے سمجھو گے میرے سمجھانے سے یا میری obstacle کرنے سے میری مشکلیں create کرنے سے تم کو بیزت کرنے سے یا تمہارا کو کٹھنائی میں ڈالنے سے تم نہیں مانتے ہو تب تم بھگت کے دیکھو تو وہاں پر وہ اس طرح سے دوسرے مون میں آجاتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا میں کچھ سن رہا تھا کوئی بول رہا تھا کہ ایڈیسن نے ہزار بار پریوک کیا بل بنانے کا تو وہ ہزار بھی بار جا کے سفل ہوگا اور 999 بار پسفل رہا تو اس کو یہ 999 انبھاب بھی ہوئے یہ بھی ایک دیکھنے کا انتاز ہے تب وہ سفلتا پر پہنچا تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہوا کہ جو 999 بھی تو انبھاب ہیں ہم سفلتا و انبھاب کیوں گنتے ہیں تو شنی وہاں پر ایسی بات کرتا ہے اس کے بعد بھی اگر آدمی نہ سمجھے تو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو ایسا بہوار وہ ورشک کے ساتھ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مین کی وہ بھی جل ہے کیونکہ تینوں جل راشیاں ان کی بات کریں گے تو یہاں پر وہ بڑا کمفٹے والی یہاں اسے کوئی ڈسٹرم نہیں ہے کیونکہ یہاں جو جل کی پرکرتی ہے وہ جل سمدر کا ہے وہ سمدر اتھا ہے نہ اس کی سیما کا معلوم نہ اس کی گہرائی کا معلوم تو دونوں ہی ستیوں میں وہ اندھ ہو جاتا ہے اور شنی بھی سروتر ویابت ہے تو وہ دونوں کی نیچر وہاں مل جاتی ہے اور مین راشی کا جو سوامی ہے گروہ ہے اور وہ گروہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی گروڈم کو بچا کے چلوں میں اپنی سسٹم کو اورگنیز کر کے چلوں میں اب ویبستہ کریئیٹ نہ کروں تو وہاں پر گروہ بھی خود سے نہیں کرتا چاہتا بھی نہیں کرنا اور شنی وہاں پر ایسا سمجھیں کی بس اشارے سے وہاں بات کرتا ہے وہاں پر اسے کوئی زور زور نہیں لگانا پڑتا تو یہاں پر وہ کافی کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ویبستہ دی جائے ویسے بھی کہتے ہیں کہ جہاں کامپوٹیشن ہے وہ جنگل کا رول ہے جنگل میں جانوار ایک دوسرے کے ساتھ کامپیٹ کرتے ہیں یہ مادم بھی کرتا تھا تو جنگل کا جو رول ہے وہ کامپوٹیشن ہے اور جو سماج کا رول ہے وہ کامپوٹیشن ہے تو سماج میں رہنے کے لیے کامپوٹیشن کرنا پڑتا ہے جو دونوں ایک دوسرے کامپوٹیشن کرتے ہیں تو اسططیاں یہاں پر الگ ہو جاتی ہیں تو جل تکتو کے ساتھ جو شنی کی بارے ہم سوچتے ہیں کہ کرک میں ہے تو سندرما کا دشمن ہے پتہ نہیں کیا کرے گا مانگل کے ساتھ ہے تو اور بھی گھٹیا ہو گیا لیکن شنی ہر جگے صدار کرنے کا پریاست کر رہا ہے یہ ہم کو سمجھ رہے گا ہمارے ساتھ بہت ٹیلنٹیڈ ہمیشہ گذارے کبیتا جی ہیں کبیتا چیتن اور یہ بہت ٹیلنٹیڈ ہیں ان کی پرشنہ آپ کو دیکھتے ہوں گے آپ کو پتہ لگ جاتا ہوگا تو یہ آج بھی کہہ رہی تھی کہ میں بتاؤں گی میں نے کہتے یار کیا کیا ہے وہ ہی بتاؤں گی کیمرے کے سامنے چلیے سنتے سنے پچھلے کئی اپیسوڈ میں شنی کی خوب چرچہ ہو گئی ہے اور ابھی بھی لگتا ہے جیسے کی اب یہ ختم ہوئی نہیں سکتی چلتی رہے گی آپ نے کہیں کرک راشی کی گنگا ندھی کے ساتھ بہت سندر ویاخیا کی تھی کہ گنگا ندھی کی اوپر بھی پریشر ہے انوائرنمنٹ کا سرکومٹانسز کا پرکرتی کا بھی اور کہیں پر یہ ندھی بہت شانت ہے تو کہیں پر اس میں اوفان ہے کہیں یہ شیطل جل ہے ایک دم ساف سوچ جل ہے اور کہیں پر یہ پردھوشت ہے تو کچھ اس طرح کا سبھاؤ کرک راشی کا بھی ہے کیونکہ اس کے سوامی چندرما ہے چر پرورتی ہے اور جل تتو بھی ہے تو یہاں پر جو شنی کی اسططی ہے یہ چندرما کی جو چنچلتا ہے یا جو گنگا ندی کا جس طرح کا مینے سوہبھاؤ کی ویاکیا کی ہے اس پر کابو کرے گا یا اور ادھک سنکٹ میے ڈال دے گا تو آپ بات کریں کراک کی جہاں تک میں جوتش کو سمجھتا ہوں پرتیگرہ کا ایک رول ہے اور پرتیگرہ دیوٹی باوند ہے اپنی عادت کے انسار اپنے جو کرکٹریسٹک اس کی گوندھرمیتا ہے ایسے ہی شنی ڈیوٹی باوند ہے دیوستہ کریٹ کرنے میں اگر دیوستہ ہے محملہ اورگنائز ہے اورڈرلی ہے سسٹمیٹک ہے شنی کو کوئی مطلب نہیں ہے شنی ایسے ویکتیوں سے تور سے گتل جاتا ہے بات بھی نہیں کرتا چاہے ساڑھے ساتھی ہو چاہے استم ہو چاہے درشا ہو دیکھتا بھی نہیں ان کی طرف شنی بہت گہرے میں بہت بھلا گرہے لوگ تو نیای پریے بولتے ہیں ڈنڈا دھکاری بولتے ہیں میں بولتا ہوں سب سے بھلا گرہے اگر کوئی ہے تو شنی ہے سرگو تو اتنی چرچہ ہوئی ہے تو سواج میں آئی کیا ہے جس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں ایسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں سب سے شریف سب سے بھلا سب سے نیک کوئی گرہے میری ڈکشری میں ہے تو شنی ہے وہ اس لیے ہے کہ بولتے نہیں ہیں نندک نیرے راکیے آنگن کٹی سوھائے بین سابون پانی بینہ نرمل کرے سوھائے تو نندک تو ہمارے پاس ہونا چاہیے ایسا بھیکتی تو ہمارے پاس ہو ایسا گرہ تو ہمارے انترکش میں ہو جو ہماری کمیوں کو بتائیں ہماری کمیوں کو ہم خود چھپا رہے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں پڑھتی بتانے کی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی کمیوں بتائیں تو جھنجٹ ہو جاتا ہے بیٹا باپ کی بتائیں تو جھنجٹ ہو جاتا ہے یہ استطی پتی پتنی میں ہے یہ استطی مطروں میں ہے تو ہماری کمیوں کو ہم دھاپ کے رکھتے ہیں اور شنی ان کو اجاگر کر دیتا ہے تو کمیوں کے ساتھ جینا تو جینا نہیں ہوا تو یہاں پر کرک میں یہ استطی ہے کہ آدمی اندر ہی اندر سو لگتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے ڈسٹرب رہتا ہے پریشن رہتا ہے اتر نہیں خوشباتا چھپاتا ہے باتوں کو تو شنی کہتا ہے کہ اگدم مغار دو اس کو اس کو نیکٹ کر دو اور اس کو بتاؤ یہ تو ہے جب کہیں آپ کا سامنا اپنے آپ سے ہو جائے اور آپ کو اپنے آپ کو لگے کی میں کتنا غلط ہوں وہ حصت دی شنی کرتا ہے ہر بیکتی کے مند میں ایک دن کہ تو کتنا گڑڑڑ والا اپنی ہے تو سب کو دوش دے رہا ہے تب آدمی جب خود کو آپ نڑتے ہو خود کو کڑھرے میں کھڑا کرتے ہو تب پھر آپ کو بچانے والا کو ہی آپ بچنا چاہتے بھی نہیں ہوں تو شنی وہاں لے کے آتا ہے اور جب تک آپ یہ نہ سمجھ جاؤ کہ میں میں فیلیر ہوں آپ سفل نہیں سکتے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے ڈھکنا تو الگ ہے بچے کے دکھا دیتا ہے مارکشت دوسری انکم نہیں ہوتی بولتا ہے بہت پیسے میرے پاس لیکن جس دن یہ احساس ہو جائے کہ میں نردن ہوں اس دن آدمی نردن نہیں رہتا اور جس دن یہ احساس ہو جائے کہ میں اجیانی ہوں وہ اجیانی نہیں رہتا اور جس دن احساس ہو جائے کہ میں کم دور ہوں وہ کم دور نہیں رہتا تو اس لئے وہ سب سے بھلا آدمی ہے تک طریقہ اس کا لگ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر شنی کو سمجھ لیا جائے اپنی گلتیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی اور انہیں کیسے دور کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کریکٹ سرب جلتو تھی کی دوسری راشی رشی رشی کی بات کرتے ہیں کوشن تو تھے اس میں پر کچھ انسر تو آپ نے ستا ہی مل گئے آپ کے کرک راشی کی طرح اس میں جل کا پرواہ ہے اور نہ ہی یہ مین راشی کی طرح اتا ہے وشال ایسا آگر ہے یہ تو اپنے بتایا کہ ٹھہرا ہوا ایک جلاشے ہے جس میں ایک سیما بدتا تو ہے پر گھرائی نہیں ناپ سکتے ہیں تو آپ نے بھی بولا کہ شنی یہاں ورشلت ہو جاتا ہے اور یہاں اس کا ورشک راشی کا سوامی بھی منگل ہے تو کس طرح سے کرک راشی کہ اگر شنی ہو تو کیا پرباو دے گا اور کس طرح کرک راشی کے لوگ اس کے پرباو سے نکل سکتے ہیں شنی کے پرباو سے لیکن یہاں پر ہم کو سوامینا پڑے گا کہ ہم کو تھوڑا نکشتر سوامی لیں نکشتر سوامی لیں نکشتر سوامی لیں ہم کو اچھا رہے گا تو کرک بڑا یہ بی بڑا پرادوکسکل ہے کہ راشی مانگل کی ہے اور نکشتر کونسا ہے پہلا نکشتر گرو کا ہے جو 3.20 degree پر ختم ہوتا ہے پھر شنی کا ہے سولہ تک پھر بدھ کا ہے تو جو نکشتر ہیں وہ تو شنی کے میتر ہیں نکشتروں میں تو کوئی دککت ہے ہی نہیں تو برسپاتی سے کوئی دککت نہیں ہے اسے نہ شنی سے دککت ہے نہ بدھر سے دککت ہے تو نکشتر جو ہے اگر آدمی ان نکشتروں کے حساب سے اپنے جیوان کو ڈھالے جو نکشتر ہیں تو گرو جیسے کرتے کریں شنی کا نکشتر ہے تو شنی جیسے جیسے شنی کیا کرتا ہے خوشبین کرتا ہے تو اس میں 3 نکشتر کونسے آپ کو یاد ہوگا جی سر ویشاکھا انرادہ اور جیشتر ویشاکھا گرو کا ہو گیا ہا جی جیشلو کا نکشتر ہے ختم ہوگا ہے تو اگر وہ گرو جیسے کام کرے گرو جیسے اس کا بحوار ہو تو یہاں شنی اس کو تنگ نہیں کرنے والا اور دوسرا انرادہ ہے انرادہ اپنا اس کا نقشتر ہے تو انرادہ کی طرح تو جب ہم نقشتروں کا وہ کر رہے تھے ورڈن تو انرادہ کو ہم نے کئی طرح سے ڈیفائن کیا تھا تو انو کا مطلب ہے چھوٹا رادہ تو رادہ ہے ہی تو چھوٹی رادہ تو انرادہ ہے تو انرادہ ہے رادہ کی بہن جو رادہ کا اس کا مطلب ہے تو انرادہ انرادہ آپ کا نقشتر معلومنے کا ذکر ہے م کے قطل کی بابیتر نقشتر plan ان Beverly heart لگاتار آپ جس بھی چھیتر میں ہیں اس میں لگاتار اس میں گہرائی میں جائیے اور کچھ خوج کے لائیے اور وہاں کا جو جلاشہ ہے جو پونڈ ہے آپ نے مدد ہے اس کی گہرائی بہت ہے تو یہاں پر بہت کچھ خوجنے کو ہے سمودر میں تو خوجنے کو ہے ہی یہاں پر بہت کچھ اجیات جو ہے اجیات یا اوکلت یا سائنس یا جو آپ کا چھیتر ہے اس میں اگر آپ کو دھن بھی خوجنا چاہیں تو میٹھا آپ کے امکانی ہی آپ کو دھن بھی چھتر کریں بھی جو ہے یہ وہ اس کو بنگاک جائے اور اس کو بڑےند ہیVINوک کو بعض موکر کے بھی مجھے تک important جو آپ کی دھن بھی طور پred ہے جو آپ کی بھی تر، جز پہنی وونگ کís je کی ترمبال پھرگzہ نوستام we tepھے جادی جوا سکتا ہے اس والے دھن پر آپ کے بھی ترمبال پر ہے اسے عزت پراب کی جا سکتی ہے امان پراب کیا جاتا ہے اپنے چھتر میں جو بھی آپ کا چھتر ہو میزک ہو لکھنا ہو پڑھنا ہو پویٹری ہو یا اور کوئی چھتر ہو اس میں آپ انانت گہرائیوں تک جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر شنی جو ہے اپنے نقشتر میں ہے تو یہاں جو میں ایک ورڈ کی بات کی سیما بدتا کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی سیما میں رہنا چاہیے یا ایک سیما میں ہی اس کو سب کچھ مل جائے گا چاہے وہ بھوتکتا ہو آدھیاتمکتا ہو کچھ بھی اس کو دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں تو انہی باتیں ٹھیک ہیں اگر ہم کو یہ پروگرام کرنا ہے تو اس پروگرام کی ایک سیما بھی ہے اور ایک ہماری سیما بھی ہونا چاہے گے دونوں سیما میں مل جائیں گے تو مہاں پر کمال ہو جائے گا تو اپنے سیما میں رہتے ہوئے گہرا کتنا بھی جا سکتے ہیں بھیتر جانے کی روک نہیں ہے کوئی بھیتر آنٹ ہے وہاں پر بھیتر کوئی سیما نہیں ہے وہ سمدر سے جا سی آنٹ ہے تو وہاں پر اوکلٹیزم ہے وہاں پر گیاں ہے وہاں پر دھیان ہے وہاں پر جو تنتر ہے منتر ہے ینتر ہے یہ ساری چیزیں بھی تو وہاں ہیں یا جو بھی آپ کونسیس ہوجنا چاہتے ہیں آپ دھیان میں کی بہت گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں تو that is the possibility آپ دھن کھجنا چاہتے ہیں آپ آتھا دھن کے مالک ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک پاسمیلٹی ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا برشک میں شنی ہے اور خاص طور سے اس نکشتر میں ہیں ان لوگوں نے کامال کیا ہے اور اگمالی یہ تیسرا نکشتر کونسا ہوا جیشتہ جیشتہ کا ارتھ ہوتا ہے ہمارے بڑے نکشتر ہمارے بڑے تو تو سنگھ میں آکے ہماری یاترہ مغا سے شروع ہوتی ہے مغا سے سمبند ہمارے پور وجہوں سے ہے اور جو پور کرم کر کے آئے تھے ان سے بھی ہے تو یہاں پر ہمارا جو سمبند ہے نکشتروں کا جیشتہ سے ہے یہ بڑوں سے ہے جو ہمارے بڑے ہیں یہ آکاشی گھٹناوں کی بات کر رہا ہوں یہ نکشتروں کی بیشتریشن میں لیکن اور سادھان بات کرتے ہیں بدھ کا نکشتر ہے بدھ کا نکشتر ہے یعنی یعنی اور کسی بھی چرنمی ہوگا تو آپ کی مدد کرے گا تو ایسے بھی جان سکتے ہیں تو یہاں جو ہم بات سوچتے ہیں کہ کسوامی بانگل ہے تو وہاں کوئی رول نہیں رہ گیا بانگل کا بات کرتے ہیں 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 اس نے پانی سے زیادا نہیں Mia بات کرتے ہیں parce جب جزارہ ہی کا پانی سڈسکتا ہے کیوں کہ اس طرح کی گ ہی نبشی تلتی اس میں گتی آئی تلتی ہوتی ہیں بات کرتے ہیں یہ گتی شیلتا ہے وہ جیون ہے جیون بنے پانی اور سودMer اس سب کا گہرے میں سم مندھ ہیں ندی ایک چھوٹا صوروپ ہے ملنا تو سمودر سے اسے سمودر سے ملنا ہے اسے جالاشے سے پونٹ سے نہیں ملنا ہے تو ندی وچار وچار کا سمعپن سمودر میں ہوگا جا کے وچار کا سمعپن اس کا ایکزیکوشن میں ہوگا جب وہ پون ہو جائے گا اگر ندی وچار ہے تو سمودر اس کا سمپادن ہے سمپن ہوا مہا جا کر مہا سمپن ہوتا ہے تو مہا سے جیوان کی شروعات ہوتی ہے جل ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے جیوان کے لئے بہتا امپورٹنٹ ہے اس دنیا کے لئے امپورٹنٹ ہے ہم چندرمہ پہ نہیں جا سکتے کیونکہ جل نہیں ہے ابھی تک مانگل پہ نہیں جا سکتے جل نہیں جسے جل مال پڑ جائے گا تو مہا بھی چل جائیں گے جل کے منا جیوان کی سمبھاونا کلپنا نہیں کی جا سکتی یہاں پر شنی بھی تو جیوان دے رہا ہے شنی میں جیون میں جو آئے ہوئی درگھٹنائیں گھٹنائیں ہیں ان کا سنتولاند کر رہا ہے اور گرو یہاں پر جیوان دے رہا ہے تو گرو کا کام جیون دینا ہے تو جیون دے رہا ہے وہ جیون کو دشا بے بہتتہ کر رہا ہے دشا دے رہا ہے تو ان دونوں میں ایک ترойکہ سامے ہیں دوستی ہیں تو یہاں پر کہیں کو مل جن نہیں ہے نادی شاسترے اور کئی شاسترے وہ بولتے ہیں اور گروہ کی یوتی آپ کی کنڈلی میں ہو تو وہ ایک راجیوگ ہو جاتا ہے شنی اور گروہ آپ کی کنڈلی میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک راجیوگ ہو جاتا ہے یہ بھی ایک راجیوگ ہے تو یہاں پر شنی کوئی تنگ نہیں کرتا بلکہ شنی تنگ کرتا ہی نہیں ہے شنی ویابستہ کو ویابستہ ملاتا ہے اور ایسے بیوکتی کو ہم کیسے خراب کر سکتے ہیں شنی ویاباتو آپ سمجھ میں آئی گئی ہے کہ شنی کی دشا چلی گئی ساڑے ساتھی شروع گئی ہے تو وہ درگ اب نکل جائے گا اس کا سوال ہے کہ جو دش گہرا ویشے ہے کبھی کبھی آپ اس جنب میں آپ کچھ نہیں کرتے کبھی آپ اس لئے کئی جنبوں میں کچھ کر کے نہیں آتے تو وہ شنی کی دشا یہ ساڑے ساتھی آپ کے لئے خاتک ہو جاتی ہے تو لینا دینا تو آپ کا ہے لیکن شنی آپ سے ایسا کچھ نہیں کرتا وہ غلط جو ہو رہا ہے اس کا انت کرتا ہے اور اس کا انت کرنے کا طریقہ کیونکہ ویسا ہے آدمی جو سسٹم میں رہتا ہے اس کو تنگ نہیں کرتا اور سسٹم میں آدمی رہنا چاہے جانتا نہیں اور شنی پھر منتا نہیں یہ بار فرقل ٹھیک ہے شنی پھر نہیں منتا وہ کہتا ہے اگر تم نہیں مانتے ہو تو میرے کو کیوں ماننا چاہیے تم راستہ نہیں بدلتے ہو تو میں بھی نہیں بدلتا ہوں تو یہاں پر آکر شنی سخت ہے اور پھر اس کے پاس میں اپنا جو بھی ہے ڈندل وہ لے کہ گھومتا ہی جانتا ہے کہ بھے وینا پریت نہیں ہوتی جی بھگوان آبی بھوتے نا بھے 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 پریت نہیں ہوتی تو بھے کا پرچتوں ہونا چاہیے اور بھے شنی کرتا ہے بھے سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں تو ہماری شنی کی چرچہ جاری رہے گی ابھی ہم آگے بات کریں گے جب شنی کی گرہوں سے یوتی ہوتی ہے تو شنی کیا کرتا ہے اور یہ complete ہے ہمیں پہلے سوچ جاتا ہے کہ راشیوں جو ان کے تتو ہیں ان کی بات کر لیں ان کی بات کر لیں پھر کمبینیشن کی بات کریں سور کے ساتھ کیا کرتا ہے چندر کے ساتھ کیا کرتا ہے مکھی مکھی گرہوں کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ کیسے وہاں سمالتا ہے یا بگھڑتا ہے اگلی بار ملیں گے تو شنی کے ایک نئے آیاں پر بات کریں گے تو ہم کو شنی سے بڑا آزند آتا ہے ہم سمجھ سیں کہ بہت سارے ہم کو ایمیل آ رہے ہیں فون بھی آتے ہیں اور لوگوں کو بھی بہت مزا رہے ہیں اس لیے اس سیریز کو ہم آگے بڑھانے والے ہیں آسٹرولوجی کی ستیق جانکاری کے لیے وشو وکھیات آسٹرولوجر عجیب ہامبی کے یوٹیوب چینل اے بی سی چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں لیٹس اپڈیٹ کے لیے بیل کے بٹن پر ضرور کلک کریں